اسلام علیکم یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن ان کے لیے راستہ بظاہر صاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود جتنا مشکل وقت پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے کاٹا تھا اتنی آسانیہ آہستہ آہستہ ان کے لیے اپیدا بھی ہو رہے ہیں جہاں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ آج سینیٹر فیصل جاوید صاحب منظر عام پر آئے بڑے عرصے کے بعد پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا وہیں دوسری طرف ہم کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اور ہمیں زبردستی ہروایا گیا ہے ایک ایک کر کے ان حلقوں پر الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں وہ واپس لے لیے گئے ہیں اور اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ بھی مختلف امیدوار رجوع کر چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا الیکشن کمیشن کی طرف سے ان فیصلوں کو ریورس کیا جاتا ہے یا پھر جو جیتے ہوئے امیدوار ہیں وہ واقعی صحیح معنیوں میں جیتے ہیں ان میں سے ایک امپورٹن ترین حلقہ شویف شاہین صاحب کے حوالے سے ب ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں لیکن این ای فورٹی سیبن کے حوالے سے تاریخ فضل چودی صاحب نے مختلف لیٹ فارمز پر یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں لیکن حقیقت ابھی تک واضح اس حوالے سے نظر نہیں آتی ہے وفاق میں پاکستان تحریک انصاف یقین ان اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر چکی ہے لیکن ہم شویف شاہین صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کے پی میں پی ٹی آئی نے حکومت تو بنانی تھی لیکن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے اتحاد یا پھر کسی اور جماعت سے اتحاد آیا کے پی کے کے حوالے سے بھی کیا سوچ ابھی تک موجود ہے پی ٹی آئی کے جو اپر لیڈرشپ ہے اس میں ان تمام چیزوں کے پر بات کریں گے ہمارے سینس صاحب موجود ہیں سینئر رہنوہ پی ٹی آئی اور امیدوار این اے فورٹی سیون شویف صاحب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور دوسری چیز یہ سر کہ آپ ان چند اولین لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لیگل پلیٹ فارمز کو اپروچ کیا تھا علی بخاری صاحب ہو گئے آپ ہو گئے دیگر لوگ ہو گئے سر ایک تو یہ کہ جو آپ کا کیس ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے ووٹ کیا تھے اور آپ کس حد تک لیگل چیزوں کے ہمراہ موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آپ آج گئے تو اگر تھوڑا سا آپ ہمیں بتا سکیں کہ آپ کا جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی کس سٹیج پر پہنچ چکی ہے دیکھیں سنا پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی دن پہلی ہی رات کو 387 پولنگ سٹیشنز ہیں تقریباً 380 کے قریب میرے پاس ریزرٹ آ گیا اگر نے اریجنل فارم 387 بعد میں پورے ہو گیا اگرے ہی دن تک اور ویسے فوٹوکاپی آ چکے تھے 387 کے مطابق تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ میں لے چکا ہوں میرا مدد مقابل لے رہا ہے ایک آون ہزار ڈیفرنس ہی جو ہے وہ تری پن ہزار ووٹوں کا فرق ہے اور ایسے رائٹ فون بیگنگ اور آرو نے ریزرٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی باہر سکرین لگی ہوئی تھی وہاں جو میرا ووٹ تھا وہ اس کے خاتے میں ڈال رہتے ہیں اس کا ووٹ میرے خاتے میں میں امیجیٹلی اس کے پاس گیا اس کو کہا یہ نہ کریں اس نے مجھے باہر نکال دیا پھر میں نے رائٹنگ میں اس کو لیٹر دیا وہ میں نے الیکشن کمیشن کو دیا الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پر اس کا نوٹس لیا میں نے ڈی آر او کو سیم ڈی لیٹر دیا پھر میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو باہر سکرین تھی وہ اٹھا لی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کیا میرا جو الیکشن ریزرٹ تھا اس کو ویدھوڈ کر لیا بجائے میرا فارم فوری سیون جاری کرنے کے انہوں نے ویدھوڈ کر لیا روک بیا بہرحال دن کے ایک بجے میں نے وہاں دھر نہ دے دیا سارا دن رات کو بھی دن کو بھی ایک بجے میں نے پریس کاملنس رکھی تو ایک بج سے ایک منٹ پہلے انہوں نے میرا ریزرٹ دے دیا فوری سیون کا جس میں مجھے ارادیا ان کو جتا دیا اسی طرح نو تاریخ کی بات ہے دس تاریخ کو انہوں نے ایک اور فارم فوری سیون جاری کر دیا جس میں ٹوٹل یہ سارے فگرز چینڈ کر دیا دس کو میں لیکشن کمیشن چلا گیا سارا مزید بھی کرسپنڈنس ہوئی اور دس کو گیارہ کو ہی سٹے کر دیا ای سی پی نے کہا کہ فردر کنسولیڈیشن روک دی جائے کیونکہ بارہ بجے اس دن کنسولیڈیشن تھی فارم فوری ایٹ جاری کرنے کے لیے مجھے یہ بتائے گا اندازن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے دن لگ سکتے ہیں یا کتنے ہفتے لگ سکتے ہیں جب الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے سلام میرا خواہل ہے کہ کل امید ہے کہ کل کیس لگا ہوا ہے کل کیس لگا ہوا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کل ہی اس کو یا پرسو تا کے فیصلہ آ جائے گا بلکہ ٹھیک اچھا سر اب ایک اور امپورٹن چیز کیونکہ آپ مین لیڈرشپ کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ اب پاکستان تحریک انصاف یہ تو تحق کر چکی ہے کہ وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن کے پی کے میں اب حکومت بنانی ہے اب وہ پی ٹی آئے پارلیمنٹیرینز کی ایک افعہ گردش کرتی رہی کہ ان سے اتحاد کرنا ہے وہ بھی رد ہو گئی تو اب سٹیٹس کیا ہے سر کے پی میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں کے پی میں تو ہم کسی کو شامل نہ بھی کریں کسی کو بھی تب بھی ہم اپنی حکومت بنا سکتے ہیں اس میں تو کوئی ہمارے بہام نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ وہاں ہے اور کوئی پارٹی ہے اور جو ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں تو ہماری کیسر صاحب ہے ایسر کیسر صاحب ہماری پلٹیکل پارٹی ہے پلٹیکل کمیٹی کے چیئرمن ہے تو بہرحال وہ لوگوں ساتھ کوارڈنیشن کر رہے ہیں اچھا لیکن سر اب جس طرح پچیس سے زائد آپ کے صوبائی امیدوار ہیں بیس سے زائد قومی اسیملی کی مخصوص نشستیں ہیں ان میں بھی اب کیا کرنا ہے آپ نے کیا الیکشن کمیشن کا ہی ویٹ کرنا ہے کیونکہ کلیم تو پی ٹی آئے ایک سو ستر ایک سو ستی نشستوں کا کر رہی تھی لیکن کچھ نشستیں ہیں جہاں پر ڈیفرنس شاید بہت زیادہ نہیں تھا تو آپ لگتا ہے کہ ساری نشستوں کے اوپر اتنی فائٹ کرنی پڑے گی ممکنہ طور پر کیا پرسنٹیج آپ کے خیال میں ہوگی جو نشستیں آپ واپس لے سکیں گے دیکھیں فارم فارٹی فائی وہ اریجنل ڈاکومنٹ ہے جس کو پریفرنس حاصل ہے مثلا اب میرے اپنے حلقے کیا ایک مثال دے رہا ہوں تری ایٹی سیون میں سے تقریبا ہر فارم کو اگر شامل کر دیا جائے تری ایٹی سیون فارم کو تقریبا تین ہزار مختلف لوگوں نے اس پر اوپر دست کیے جو میں ہمارے پاس فارم ہیں اس کو صرف ایک سائن نے ریٹرنگ افسر کے ایک سکنیچر نے ان سب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے آج ہو کل ہو پرسو ہو مہینہ لگے دو مہینے لگے ان سب لوگوں نے واپس آنا ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا ہے چیزیں بالاخر بہتری کے طرف چلیں گی وقت ثابت کرے گا کہ جو کچھ یہ فراڈ اور ڈاکہ زنین انہیں کرنے کی کوشش کی ہے اس کا ملک کو بھی نقصان ہوا اس کا نقصان ان کو بھی ہوا جو کہ ان کی اپنی کریڈیبلیٹی ایڈ سٹیک ہے دیکھیں ایک شرافت کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ الیکشن آر گئے ہو آپ آئیں آپ بیٹھ جائیں آپ پیچھ ٹھیک ہے ہم آر گئے ہیں ہم کوئی بات نہیں اگر آپ ہار گئے ہیں پبلک آپ کی شگل نہیں دیکھنا چاہتی آپ زبردستی ان کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کریں گے اور کسی کی مدد سے تو نہ قوم ایکسپٹ کرے گی مزید اس میں آپ کے خلاف مزید نفرت پیدا ہوگی کیونکہ آپ اپنے مستقبل کو اپنے بچوں کو اپنے فیوچر کو اپنے فالورز کو سوائے فراڈ سکھانے اور فرجری سکھانے کے پھر آپ کیا ایک میسج دے رہے ہیں اچھا سر تھوڑا سا یہ بھی ایک وضاحت میں آپ سے چاہوں گی کہ ابھی تک ایم ڈیو ایم ہے سنی اتحاد کانسل ہے پہلے جماعت اسلامی کا نام آ رہا تھا ابھی پی ٹی آئی کا سٹیٹس کیا ہے ابھی کس جماعت کو فائنلی کیا گیا ہے پوٹر اے کے جی اس کے ساتھ ہم نے اتحاد کرنا ہے الائنس کرنا ہے کچھ ابھی اگر واضح کر سکے دیکھیں سنی اتحاد کے ساتھ ہمارا سنی اتحاد کانسل کے ساتھ ہو چکا ہے مگر ہم نے یہ فیصلہ ایم ڈیو ایم کے سربراہ علامہ ناصر کی موجود کی میں کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان کوئی بہام نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ چکے ایک لیگل کور دینا ہے اور تو ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی کا اور اپنا الیکشن انشاءاللہ ہم کرائیں گے اور اس الیکشن کے نتیجے میں ہم اپنی جو فیوچر پلاننگ ہوگی وہ ہم اس پر کریں گے وہ الیکشن کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے سر انٹر پارٹی الیکشن جلدی جلدی ہم نے فیصلہ کیا جلدی ہوگا لیکن ابھی تو صرف ہم نے لیگل کور لینے کے لیے اور اپنی مخصوص نشستیں لینے کے لیے ہم نے ایک لیگل کور استعمال کیا ہے انشاءاللہ آگے چیزیں بہتری کی طرف کے اچھا سر آخری دو سوال ایک تو یہ کہ آپ زیادہ لیگلی اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ اگر آپ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اتحاد کر بھی لے تب بھی جو مخصوص یا خواتین کے نشستیں ہیں وہ یاقلیتی نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں لے سکے گی تو کیا اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا لیگل پروسیڈنگ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اس میں ایسا کوئی آپشن ہے یا پھر صرف یہ ایک رومر ہی ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے پچھلے کافی دن سے نہیں یہ رومر ہے اس لیے کہ جتنی سیٹیں ہوں گی آپ کی اس شیئر کے حساب سے آپ کو ریزرف سیٹیں ملیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی آپ کی ہے اور آپ کو وہ سیٹیں مل چکی ہیں آپ نے ایک پارٹی بھی جائن کر لیا کتھر کلامی کی معذرت اس میں کنفیوجن یہ آ رہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن کو نام پہلے سے دینے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اگر نام نہیں دیئے تو بھلے کسی پارٹی کے ساتھ چلے بھی جائیں تب بھی اگر نام نہیں ہوں گے تو پھر سیٹس نہیں ملیں گی یہ درست ہے کیا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں ہمارے پچیس بندے لوٹے بنے تھے بیس بندوں کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوا تھا اور پانچ سیٹیں جو ہماری گئیں تھی نظر ہم نے پانچ سیٹیں صرف اپنے نام دیئے تھے اور وہ ہمارے لوگ آ گئے تھے اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے ہم کسی بھی سٹیج پر دے سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ پہلے دینا ضروری ہے بہت شکریہ شویف شاہین صاحب پاکستان تاری کے سینئر رہنما اور این اے فورٹی سیون سے جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا وہ ان تمام دیگر لوگوں میں بھی شامل ہیں جو کہ اسلام آباد کے کینڈیٹس ہیں جنہوں نے لیگلی ناصف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے بلکہ الیکشن کمیشن کا بھی دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اور پور امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کی یہ سیٹ جو بقول ان کے دھاندی کے ذریعے ان سے دی گئی ہے انہیں واپس مل جائے گی ایک مختصر وقفہ اس کے بعد مسلمی قنون کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے نہ تو وفاق میں حکومت بن سکی ہے اور نہ ہی پنجاب میں کوئی سیاسی تحریک ابھی تک نظر آ رہی ہے کہ واقعی نئی حکومت بننے جا رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ یا کوئی اور کینڈیڈیٹس یہیں بننے جا رہا ہے اس حوالے سے بلکل تھن پروگرام اس وقت موجود ہے نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق میں بھی اہم میٹنگ ضرور ہوئی ہے وفاق کی حد تک لیکن ابھی تک کوئی واضح پالیسی کسی بھی جماعت کی سامنے نہیں آئی ہے اس کے اوپر نونلی کا موقع جانیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد اگبا پھر آپ کو کشام دید کہتے ہیں آٹھ فروری سے لے کے اب تک کتنے دن گزر چکے ہیں لیکن نہ تو حکومت کی تشکیل کے حوالے سے کچھ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے نہ ہی صوبائی حکومتوں کے حوالے سے کوئی بھی جماعت صحیح معینوں میں کھل کر دعویٰ کر رہی ہے یقیناً اس کی وجہ ایک بڑی صورتحال یہ بھی ہے کہ منڈیٹ کے حوالے سے بہت سی سیاسی جماعتیں جو بات کر رہی تھی جو دعویٰ کر رہی تھی جہاں درست بھی ہوئے وہاں پر ان کی کامیابیوں کو بھی ایک بڑے سوال یا نشان کی صورت میں پیش کیا گیا مسلم لیگ نون اس میں شاید سب سے زیادہ سپریسٹ پارٹی رہی اس کی ایک بڑی وجہ یہ قرار دی جا سکتی ہے کہ جن حلقوں میں صحیح معینوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی وہاں پر بھی ان کے جو اپوزٹ امیدوار تھے انہوں نے ان کی جیت کو کانٹروورشل بنا دیا اس حوالے سے ایک واضح مثال پی کے فورٹی مان سہرہ تھی جہاں پر دوبارہ جب ری کاؤنٹنگ کی گئی تو اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار ہی کامیاب قرار پائے جو کہ سردار یوسف تھے اور ان کے اپوزٹ جو امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کے تمام تر دعوے اور اجزامات غلط ثابت ہوئے اس طرح یقیناً مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی یہ ایک کڑا امتحان ہے کہ جن نشستوں پر انہوں نے اکثریت سے کامیابی حاصل کی ان نشستوں کو بھی کانٹروورشل کر کے پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ منڈیٹ چرا کر مسلم لیگ نون کو دیا گیا ہے اس حوالے سے پولیٹیکل سٹرٹیجی اور خاص طور پر حکومت سازی کے حوالے سے جو بلیک میلنگ کا بازار اس وقت گرم ہے نون لیگ اس پہ کس حقیقے سے ریاکٹ کرے گی اور کیا حکومت کی تشکیل کے حوالے سے اسے مزید کتنے ٹرمز پہ کمپروائز کرنا پڑے گا اسی کو پر بات کرنے کی نون کے سینے رہنوما سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہر ساتھ موجود ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر یہ فرمائے گا کہ آٹھ فروری سے انیس فروری ہو گیا لیکن ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ حکومت بنانے کے لیے نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہے جے یو آئی فے کھڑی ہے ہونے کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایمکیو ایم کیا کمپنسیشن کر رہی ہے کیا ان کے سامنے اپنی لسٹ رکھ رہی ہے مطلب کچھ بھی واضح نہیں ہے تو آپ کے خیال میں ابھی اور کتنا وقت درکار ہے ان پولیٹیکل پارٹی سے باتچیت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سنہ بی بی اینڈیٹ آیا ہے اور میں اسے لیکن عجیبوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے مرکز میں حکومت بنانے اور جو توقعات تھیں اس کے مطابق ریزلٹس نہیں آئے اور عجیب مسئلہ کا خیر صورتحال جو جیت گیا ہے اس کو بھی بیوشی کے طور پڑھ رہے ہیں جو ہار گیا ہے اس میں تو بیوش ہونا ہی ہونا ہے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست جمہوریت جو ہے اور انتخابی پروسس جو ہے انتخابات جو ہیں لیکنگ گلی میں آکے پھنچے اور یہ لیڈرشپ کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے جب میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں تو اٹ اپلائز ٹو دی لیڈرشپس آف آل پارٹیز تمام پارٹیوں کی کیا لکھتے ہیں کہ دیکھئے ہر کوئی اپنے اپنے علاقے اپنے اپنے جو زونز ہیں ان کے جیسے سندھ ہے بروچستان ہے پکیپی ہے پنجاب ہے وہاں تو وہ کمفورٹیبل ہیں لیڈرشور کے لیے ہم حکومت بنائیں گے لیکن وفاق کو آٹھ ڈالنے کو کوئی تیار نہیں ہے یہ لی کہ ایسا جسم ابھی تک ہے جس کا دھڑ ہے سر نہیں ہے ہیڈلس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے میں سینیٹی مست پر ویل اور اس وقت ضرورت ہے اب ضرورت ہے کہ اس ملک کو اس بنگلی سے کرائیسس سے نکالا جائے اور اس کے جو ریل ایشیوز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے مہنگاہی، غربت، بیروزگاری، جوب ریس، ایجوگیٹیڈ، ویڈل کلاس یوٹ اچھا لیکن اب کیا کیا جائے ایک جماعت صبح کہتی ہے محکومت بنانے جا رہی ہوں شام تا کوئی راضہ بدل لیتی ہے پھر اور لوگ آ جاتے ہیں وہ کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ وہ خبھول جاتے ہیں کہ اس وقت جو منڈٹ لوگوں نے دیا ہے وہ لوگوں نے یہ منڈٹ دیا ہے کہ کسی کو بھی اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائے سب نیم دلی کے جاتھ آ رہے ہیں بلکل ایسی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے انتقام لیا ہے ورنہ لوگ دے سکتے تھے کلیر منڈٹ اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس طرح آپ جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹھکا یہ والا معاملہ تو نہیں رہ سکتا اس صورتحال کو کسی نہ کسی طرح دھوڑنا ہے اس جمود کو ختم کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے آگے آئی ایم ایف کواف آپ کا آ رہا ہے ان کے ساتھ آپ کے پروگرام میں جانا ہے آپ نے تو کیا آپ ان کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے میں کپیسٹی نہیں ہے ہم کسی کنسنسس میں نہیں پہنچ سکتے یعنی ہم الیکشن نہ کروائیں تب پرابلم الیکشن کروائیں تب پرابلم کیا ہم اتنے نا اہل ہیں کیا ہم اتنے انکومپیٹنٹ ہے ہماری لیڈرشپ کہ وہ اس ٹرائسز میں سے اپنی پاکستان کو ملک کو باہر نہیں نکال سکتی ہم نے اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اگر آخری بات اگر یہاں کسی کو اپنی ذاتی ہے نا کی پروانی دینی پڑ جاتی ہے کوئی موچ وقتی طور پر نیچے کر دی جاتی ہے سر مجھے ایک سوال کی جازت ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سر یہ اتنے بڑے دل کے ساتھ سیاست دان سیاست میں کہاں قدم رکھتے ہیں مجھے آٹھ فروری کو پریس ٹاک یاد نواز شریف صاحب کی انہوں نے ووٹ ڈالنے کے بعد کہا کہ خدارہ کسی بھی مخلوط حکومت کی طرف نہیں جائیں عوام کو ایک جماعت کو اٹلیس سمپل مجورٹی دینے دیں یا ٹو تھرڈ مجورٹی دینے دیں سر ایک تو یہ کہ یہ میسیج وہ کس کو دینا چاہ رہے تھے بیسیکلی اداروں کو دینا چاہ رہے تھے یہ میسیج میان صاحب کا آج کا نہیں ہے وہ لوگ جو میان صاحب کے قریب رہ کر کام کر چکے ہیں میں نے سالہ سال ان کو پروبزیمٹی میں سسٹ کیا ہے اور بھی دیگر لوگ جو ان کو جانتے ہیں قریب سے میان صاحب ہمیشہ اس ویو کے ہیں اپینین کے کہ کسی کو بھی منڈیٹ ملے ایک کلیر میجورٹی منڈیٹ ہونا چاہیے تاکہ بساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے پھر اس سے بلیک میلنگ شروع ہوتی ہے اور میان صاحب کو مخلوط حکومت کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے دیکھے نا وہ کب ٹو تھرڈ میں کی پھر دوزہ تیرہ میں کی ماشاءاللہ اب صورتحال کو اس دن جو انہوں نے صحافی نے ان کو سوال کیا الیکشن ڈی والے دن تو میان صاحب نے اس لیے اس کو کہا کہ بھائی دعا کرو کہ کوئی بھی جماعت جانسی ہے کوئی بھی اس کو عوام ایک کلیر منڈیٹ دیں یہ وہ پاکستان کے عوام سے مخاطب دیں لیکن اب کیا کیا جائے کہ جو منڈیٹ آیا ہے وہ ایک سپریٹ منڈیٹ ہے لیکن اب اسی منڈیٹ میں سے ایٹس نوٹ آئیڈیل سیچویشن ایم نوٹ ان فیور آف اینی کولیشن بٹ اس کے علاوہ کیا چاہ رہا اچھا اب سر مجھے میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں سر نون لیگ کو کیا فرق پڑے پھر نون لیگ کہہ دے کہ جس طرح پی پی میں پی ٹی آئی کہہ رہی ہم حکومت بنائیں گے سندھ میں پی پی کہہ رہی ہم حکومت بنائیں گے ہم بھی وفاق کے بجائے پنجاب میں بنا لیتے ہیں وفاق جانے اور سیاسی جماعتیں جانے سر یہ کانٹوں کا تاج اپنے سر پر لینے کی پھر کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے دیکھئے پہلے بھی جو سولہ مہینے کی حکومت تھی اس میں جب ایک ڈیفیکلٹ فیصلہ تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لینا اسے ایک ڈیپولٹ سے تو بلک بچا لیکن اس کے جو ریفلیکشن ہوئی پھر ہمارا نقصان ہوا وہ ان الیکشن میں ریفلیکٹ ہوا اب دیکھئے مسلم ڈی کے خالق جماعت ہے پاکستان ٹھیک ہے جی اب اگر پاکستان اس وقت کرائیسز میں ہے کوئی آگیا اور نہیں بڑھ رہا حالہ ہماری پارٹی میں اس میں ڈیفرنٹ اپیننن پایا جاتا ہے کچھ کہتے ہیں آپ پوزیشن میں بیٹھیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی پھر لوگ کہیں گے دیکھیں جی اگر آپ پہلے بھی تو کہتے تھے نا کہ پاکستان مشکل میں ہے اور آپ نے آگے پڑھ کر شہباز شریف صاحب وزریعظم بنے تو اب بھی ہمیں پاکستان کی سیچویشن کو اس اکنومک چیلنجز ہیں پروٹیکل چیلنجز ہیں ان کو ہمیں بڑھ کر آگے قبول کرنا چاہیے لیکن میری یہ دعا ہے کہ اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کو نیچے رکھیں پاکستان کو اوپر رکھیں تو انشاءاللہ تالہ اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا لیکن اگر ہم اسی میں رہے کہ نہیں بھی یہ ملبا فلاں پہ گرے یہ ملبا فلاں پہ گرے یعنی سیاسی جماعت سے ہٹ کر ملک کے مفاد میں سوچنا یہ ترجیح ہونی چاہیے اچھا ایک اور سوال سر سر ایک اور سوال وہ یہ کہ نون لیگ کو اس دباؤ کا بھی سامنا ہے کہ جی کچھ حلکوں میں پی ٹی آ کے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے تھے وہاں پر ہروا دیئے گئے اب سر اس کا بہت بڑا جواب تو پی کے فورٹی کا جو حلکہ ایمان سہرہ کا صوبائی وہ ہے کہ اس میں نون لیگ کے امیدوار ری کاؤنٹنگ میں جیت گئے لیکن کچھ اور حلکیں ہیں جیسے اسلامباد کے تین حلکیں ہیں وہاں کے نوٹیفیکیشنز واپس ہو گئے جو نون لیگ کے تینوں امیدوار جیتے ہوئے تھے سر آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں جنون لیگ جیتی ہوگی وہ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ جی والنٹیریلی اگر آپ نے ریکاؤنٹنگ کروانی ہے تو آپ کروا کر دیکھ لیں کم از کم وہ جو پارلمنٹ بننے کے بعد الزام تراشی اور جالی پارلمنٹ کی دعوے ہوں گے یا الزامات ہوں گے ان کو تو فیس نہیں کرنا پڑے گا آپ درست فرما رہی ہیں میں آپ کو یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو ان کے ڈیپٹی سپیکر سے کاسم سوری صاحب وہ چار سال سٹے آوڈر پر ڈیپٹی سپیکر ہے ایسے ہی تھا بلکہ ایسے ہی تھا لیکن لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اباب پارٹی فیلییشن کہ دیکھئے جو ہارنے والا ہے اس طرح رائٹ ہوتا ہے چیلنج کریں اب پی ایم ایل این کے بھی لوگ آ رہے ہیں جی ایو آئی کے بھی لوگ آ رہے ہیں بیٹی اے والی بھی یہ کلیم کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے الیکشن ٹریبیونل موجود ہیں فورمز موجود ہیں ایپک سپورٹس موجود ہیں اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہے الزامات کی میں نے بات نہیں کر رہا کیونکہ ایک فیشن الزامات لگانا آج کل ہو گیا اگر کسی کے پروف ہے آپ ان فورمز پہ جائیے اگر آپ کا کیس جانسہ ہے وہ ویلڈ ہے تو آپ کو آپ کے انصاف ملے گا لیکن یہ پروپیگنڈا کر کے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پروپیگنڈا کر کے ان الیکشنز کو متنازع جن لوگ نے بنایا ہے انہوں نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں اور میں میں تو اس کو کو کنڈم کرتا ہوں کہ میرا ملک میرے لیے سب سے پہلے ہیں میری جان مال اسباب میری اولاد میرا سب کچھ اس کے بعد آتا ہے میرے لیے پاکستان ہے پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اب سمان لوگوں کوئی اسپیرٹ کے ساتھ لیڈرشپ کو بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے نون لی کی ہو کوئی بھی ہو کہ بھئی اس ملک کو نکالنے اس طرح سے سے اور اگر آپ آپ نہیں نکالیں گے کیونکہ آپ کو جنا تو آئے گا نہیں یا کوئنسٹن چرچل تو آپ لے کے لیے باہر سنی نپولین تو آئے گا نہیں اب یہی جو ویلیبل ہے یہ ایک ٹیس پیس ہے اس لیڈرشپ کا بھی امتحان ہے کبھی یہ ایک ایک سرٹن ایک ٹیس سینیریو ہے اس میں سے کیسے آپ نے پاکستان کو نکالنا ہے اس کا امکسان کیے بغیر لیکن اگر میں ساتھ سانہ بھی بھی ارز کر دوں آپ حالات ادھر بھی جا سکتے اور پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں ہے اچھا سر آخری سوال وہ یہ کہ یہ بھی اگر آپ ذرا سا پارٹی پالیسی واضح کر دیں کہ یہ دو سال تین سال والا فورمولا جس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی دو سال آپ کے تین سال ہمارے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور دوسرا یہ کہ سر کیا پنجاب میں یہ تیہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہی ultimate candidate ہے سی ایم کی اور پی ایم کے ultimate candidate شہباز شریف صاحب ہی ہے یا اس میں بھی ابھی کچھ وہ باقی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے ساتھ باتشیت ہوتی ہے تو جس طرح باقی بڑے عوضے وہ مانگ رہے ہیں تو کیا اس پہ بھی ہو سکتا ہے compromise کہ جی ٹھیک ہے پی ایم آپ کی طرف سے آئی یا ان دو عوضوں پہ ہی نون لیگ سٹینڈ کر رہی ہے دیکھئے میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں کہ ابھی جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمہ کی امیدوار شہباز شریف صاحب ہیں اور پنجاب کی وزارت عالی کی امیدوار مریم نواز شریف صاحب ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ جی دو سال اور ڈیوائیڈ کر کے وہ آرڈی ہمارے پاس ایک مثال موجود ہے دوزار تیرہ میں بلوچستان میں نواز شریف صاحب جو پہلے اڑھائی سال تھے وہ نیشنلس پارٹی جو ہمارے اتحادی تھے ان کو دیئے تھے ڈاکٹر مالک صاحب جی فنسٹر تھے جی بالکل اس کے آخر جو دو سوا دو سال تھے پھر وہ پی ای میلن کے سناولہ زہری صاحب جو پیپلس پارٹی میں جا چکے ہیں وہ بزیرہ لارے تو پروینشل لیول پہ یہ موڈل ایگزیس تو کرتا ہے جو کامیابی سے چلا اصل بات یہ اگر آپ کی نیت ہے کہ اس ملک کو ہم نے بجائے مزید کرایسز میں دکیل لیں کہ اس کو کرایسز سے پل آؤٹ کرنا ہے تو پھر تو اس کا حل نکل آئے گا انہی حلات میں نکل آئے گا تو دعائی میں کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے پیپلس پارٹی کے ساتھ سینیٹی مست پرویڈ آن ڈا بورٹ سائیڈ اور لوگوں کو آپ کو خوشخبری دیں ان لوگوں کا جو غربت پہنگائی بے روزگاری جابلیس یوت جو ہے میڈل کلاس وینش ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے اس ملک سے میڈل کلاس جو بیک بورن ہوتی ہے کسی سوسائیٹی کی پروڈیوسز ڈاکٹرز انجینئرز لائیرز ٹیکنوکریٹس ایم بی ایس لوگ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جی وہ تو دگری آنچ میں لے کے دیکھ رہے ہیں اور دو فیصد ہمیں پاکستان میں ان لوگوں کو لانا ہے آگے جن لوگوں کے لیے قائدی آزم نے یہ ملک بنایا تھا میڈل کلاس اور یہ ٹو پرسنٹ ایلیٹ کے لیے نہیں بنا تھا یہ ریال ایشیوز ہیں تب پولیٹیکل ڈائنیمکس بھی بھی اور سوسائیٹی کے ڈائنیمکس چینج ہو چکے ہیں لوگ اب روایتی سیاست کو پسند نہیں کرتے ہمیں اس اس نئے ٹرینڈ کے ساتھ تو یاد رکھئے گا میری اجبار کہ اس سے بھی زیادہ مونکسنگ منڈیٹ آئے گا بہت بہت شکریہ سینچہ آصف کرمانی صاحب بہت ہی واضح طور پر تک ہمارا معاشرتی سطح کے اوپر سیاسی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی آئی ہے بلکہ ووٹرز کی سوچ میں بھی جو تبدیلی آئی ہے سیاسی جماعتوں کو اسی انداز میں اپنی پولیسیز اور اپنا طریقہ کار بھی تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ سیاسی جماعتیں یقیناً ایک کے بعد ایک عوام کی طرف سے عوام کے ووٹ سے پیچھے ہوتی جائیں گی یقیناً مسلمی قنون کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بڑی حد تک آٹھ فروری کے انتخابات میں سمجھ آیا ہوگا لیکن اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ اس حوالے سے اب بفاق میں حکومت ہو یا صوبوں میں حکومتیں ہوں اس حوالے سے کیسے تشکیل دی جائیں کیونکہ ہر جسی جماعت کو ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ چیلنج ضرور درپیش ہیں چیلنج جسے نبرت آزمہ ہونے کے لیے کیا پلاننگ کی جاری ہے اس کے اوپر سیاسی تجزیہ جانیں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد اب بھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ حکومت بنانے کے لیے کوئی بھی جماعت اب صحیح معینوں میں نہ تو سنجیدہ ہے اور نہ ہی حکومت لینے کی خواہاں ہیں لیکن اس مرتبہ بھی کیا نون لی کے ایک مرتبہ پھر قربان ہونے جا رہی ہے یا اس قربانی میں ان کی اپنی خوشی بھی شامل ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کیونکہ آج بھی رات گئے مری میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اس حوالے سے کچھ بھی واضح طور پر ابھی کہنا قبل اس وقت ہوگا لیکن کیا واقعی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر حکومت ہاتھ میں ہاتھ تھامے شروع کر دیں گے یا پھر اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر پاکستان پیپلز پارٹی غیر اعلانیہ طور پر حکومت کو سپورٹ کرے گی یہ بھی ضرور آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا اسی پوری سیچویشن کے اوپر بات کرنے کے لئے سینہ تحافی اور نصر اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ آٹھ فروری سے اب تک اتنے دن گزر چکے ہیں لیکن نہ تو نون لیگ کھل کر یہ کہہ سکی ہے کہ حکومت بنانا چاہتے ہیں اور بنا رہے ہیں نہ ہی سر جو پیپلز پارٹی ہے یا باقی جماعتیں ہیں وہ کھل کر ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو آپ کے خیال میں اس پورے سین میں نون لیگ استعمال ہو رہی ہے یا باقی پارٹیز ان سے میکسیمم بینفٹس لینا چاہتے ہیں دیکھیں میں سمجھ دوں یہ بات تو پہلے روز ہی تیہہ ہو گئی تھی آٹھ فروری کے ریزرٹس کے بعد کہ پی ایم ایل اینڈ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے اب پیپلز پارٹی نے شروع میں جو ڈیمانڈز رکھی جس میں آئینی اور در بے شامل تھے پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی تھی کہ چونکہ آنے والی حکومت مشکل فیصلے چرے گی مہنگائی کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج ہوگا پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کے بعد پاکستان کو جو ہے وہ کافی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں شامل نہ ہو یعنی اس کے وزراء نہ ہو لیکن وہ حکومت میں بھی شامل ہو اب یہ معاملہ مسلم لیگ نواز کے لیے قابل قبول نہیں ہے مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ اگر صدارت لینی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پھر سپیکرشپ ہم دینے کو تیار نہیں ہے اسی طریقے سے اگر گورنر ان کا ہوگا تو ان کو وفاقی قابلہ میں بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ یہ جو آنے والے دنوں کی مشکلات ہیں یہ دونوں جماعتیں مل کر اس کو برداشت کریں اور اگر عوام کی طرف سے کوئی ریکشن آتا ہے تو اس کے اثرات بھی دونوں جماعتوں کے پر ہوں ہاں مسلم لیگ نواز حکومت میں اس لیے جانے کو تیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز پنجاب کے گراؤنڈ کو واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے اگرچہ اس بات کا اندازہ ہے کہ وفاقی حکومت بڑی مشکل ہوگی وفاقی حکومت چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن پنجاب میں کوئی انہیں بڑا چیلنج نہیں ہے اور مریم نواز جو کہ میاں نواز شید صاحب کی خواہش تھی کہ وہ جاتے جاتے سیاسے سے نکلتے ہوئے اپنی بیٹی کے حوالے مسلم لیگ نواز کر جائیں اور وہ اگر کسی حکومتی عودے پر انہیں بٹھا دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کو جو ہے وہ خاصی سپورٹ ملے گی اور مریم نواز کا سیاسی مستقبل خافی محفوظ ہو جائے گا تو میرے خیال میں نواز شید صاحب اس میں کامیاب رہے ہیں پنجاب مریم نواز صاحبہ کے پاس آ جائے گا مسلم لیگ نواز کے پاس ایک اور موقع ہوگا کہ وہ پنجاب کے اندر اپنی جو ان کے ووٹ بینک میں کمی ہوئی ہے اس کو پورا کر سکتی ہے جو ماضی کے ان کے منصوبے تھے ان کو پایا تکمیل تک پہنچا کر عوامی رابطہ رکھے اور پنجاب کے اندر اپنی سیاسی گریپ کو کیونکہ بلدیاتی انتخابات بھی مسلم لیگ نواز کے پیش نظر ہیں اور اگر بلدیاتی ادارے وہ بنانے میں کامیاب ہوتی ہے اپنے بہت سے لوگ وارجس کر لیتی ہے تو مسلم لیگ نواز پنجاب کے لیے خاصی جو ہے آپ کو اپنی گریپ واپس لے لے گی اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے مجھے ایک سوال کی اجازت ہے سر لیکن یہ بڑا کنفیوجن ہے کہ پی ٹی آئے کی جو اسلام آباد کی تین بڑی نشستیں تھیں ان کی امیدوار لیگل پلیٹ فارمز پر گئے عدالتوں میں گئے وہ الیکشن کمیشن نے وہ فیصلے بھی واپس لے لیے پھر مانسیرہ کا جو حلقہ ہے اس کو بھی کانٹروورشل بنا دیا کہ جی اس کے بیلٹ پیپر لاہور میں چھپ رہے ہیں اس کی جالی ویڈیوز بھی آ گئی لیکن اب ایسی سیچویشن میں آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے دیکھ لیا جائے کہ آیا جنونلی پی ٹی آئے اور نونلی کہاں کہاں جیتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک سو اسی ایک سو ستر کا فگر کورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئے اس میں کسی حد تک کچھ صداقت ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئے کے بعض جگہوں پر اعتراضات درست ہو سکتے ہیں بعض جگہوں پر پی ایم ایل این کے اعتراضات درست ہیں کہیں مولانا فضل امان گلہ شکوا کرتے ہیں کہیں پیپرز پارٹی کراچی کے انتقابات کے حالے سے گلہ شکوا کرتی نظر آتی ہے لیکن اس کا فورم کیا ہے اس کا فورم ہے الیکشن ٹربنلز بن چکے ہیں وہاں پر جایا جائے وہاں پر یہ ثابت کیا جائے کہ کون سی جماعت الیکشن جیتی ہوئی ہے اگر یہ کہا جائے کہ کوئی بے ذابطیاں نہیں ہوئیں یا پاکستان کے الیکشن میں کہیں نے کئی مداقت نہیں ہوتی تو میرے خیال میں ایسی بات درست نہیں ہے دوزار اٹھارہ میں بھی ایسی بے ذابطیاں تھی دوزار پیرہ میں بھی ایسی سوالات اٹھے تھے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں سیاسی بیانبازی بہت زیادہ کی جاتی ہے ایوڈنس کی طرف جو کم دی جاتی ہے اب اگر تمام لوگ اپنے شواہد دے کے ریبنلز کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ثابت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو پھر ہم کسی آگے کے طرف بڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا پیلتیس پینچر کا نعرہ جب لگایا تھا افضل خان صاحب نے ایڈیشنل سیکٹری تھے الیکشنل کمیشہ پاکستان کے بعد میں دو سال بعد انہوں نے جسٹس کیانی سے معافی مانگ لی کہ میرے پاس ثبوت نہیں تھے لیکن مجھے لگا تھا کہ پیلتیس پینچر لگائے گئے یہی نجم سیٹھی صاحب کے اوپر الزام لگا امران خان صاحب خود اس کیس میں آج تک جو ہے وہ پیش ہونے کو تیار نہیں ہے انہوں نے دس ارب کا الزام لگایا شباہ شیف صاحب کے اوپر کہ پنامہ کا کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجھے شباہ شیف صاحب نے دس ارب روپے کی آفر کی تھی لیکن عدالتی جب بلایا گیا عدالت میں امران صاحبان نہیں یہ ہم جس طرف جا چکے ابھی میں آپ کو تازہ مثال دوں کمیشنر ملتان کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ چھوٹی پر چلے گئے ہیں انہوں نے بھی اعتجاج کر دیا ہے الیکشنر میں دھاندی کے خلاف میں نے کچھ ہی دیر پہلے آمر خٹک صاحب کو خون کیا انہوں نے پوری طور پر مجھے کہا کہ ملک صاحب کیا آپ بھی فیک نیوز کا شکار ہو گئے ہیں میں اپنے دفتر میں آج سارے دن کام کرتا رہوں کل بھی میں نے کام کیا ہے کل بھی کروں گا لیکن اس قسم کی جب فیک خبریں پھیلائی جائیں گی یا محض علام الزام تراشی کی جائے گی اس سے آپ الیکشن ریفارمز کی طرف جا نہیں سکتے سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جب عمران خان صاحب قومی صاحب سے استیفے دے کے نکل گئے تو پھر اب نگران حکومتوں کا بن جانا ایک عمر تھا جو اس نے بننا تھا خان صاحب نے خود اس پارلیمانی صحیحات کو نکالا نہیں نہیں زیر ایسا تو ہے خود اس صیحے دے کے خود واک آؤٹ کیا آپ ان کو سمجھ آیا ہے کہ پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے جو چیزیں کر سکتے تھے وہ پارلیمنٹ سے باہر نہیں کر سکتے اچھا سر ایک اور سوال آپ نے آج ٹویٹ بھی کیا کہ جو بیلٹ پیپرز کا پورا ایک پروپاگینڈا تھا اس کی سٹوری کیا تھی اس حوالے سے آپ نے خود بھی بات کی کہ یہ ایک پورا پروپاگینڈا ہے ایک پورا ایک طرح سے اس کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ایکشنی سر آپ نے ٹویٹ کیا کس کانٹیکس میں آپ نے وہ بات کی تھی دیکھیں ایک ویڈیو میرے سامنے لائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ووٹ شاپے جا رہے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کے حوالے سے اس کو نشر کرنے سے تین سوالات رکھے بطور یہ ادارے کے سربراہ ہونے کے ناتے میں نے کہا جی مجھے اس ویڈیو کی اتھنٹک ہونے کے بارے میں گرنٹی دے دیں گی یہ واقعی اتھنٹک ہے دوسری بات جس سورس کے ذریعے آپ اس پریس تک گئے دو صافی حضرات وہ سورس جو ہے وہ کسی پولٹیکل کوئی برکر تو نہیں ہے کہ وہ آپ کو لے کر گئے انہوں نے آپ کو ایک ویڈیو شوٹ کروا دی اور آپ نے ایک بیانیاں ان سے حاصل کر لیا تیسرا یہ کہ اگر وہ کسی لاہور کے پانسیرہ کے جو الیکشن کے بیرٹ پیپر لاہور میں چھاپے جا رہے ہیں اور وہ اگر پریس اوپن ہے اس کا گیٹ اوپن ہے اس میں آسانی سے آپ اندر جا سکتے ہیں تو میرا دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی نے اتنی بڑی جالسازی کرنی ہو تو وہ گیٹ کو بند نہ کرے وہ اپنے گارڈ کھڑا نہ کرے وہ اندر کسی کو گھسنے دے ان سوالات کے بعد میں نے اس ویڈیو کو نشر کرنے سے انکار کیا اور کہا مزید ویریفکیشن کے بعد ہم اس ویڈیو کو نشر کریں گے لیکن ایک پلٹیکل جماعت کی طرف سے وہی ویڈیو جو ہے وائرل کی جاتی ہے ویڈ سیٹ گروپ میں بھیجی جاتی ہے کہ بیانیاں بنا دیا جائے اس سے مشکوک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا لیکن میں اس سارے پڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہیں اس قسم کی ویڈیو خود شیئر کریں وہ لوگوں سے کہ اس کو پرموٹ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سٹوری کے پیچھے آپ تھے موٹرز آپ کے تھے آپ الیکشن کو خراب کرنا چاہتے تھے اور پھر دوسری بات جن لوگ نے الیکشن کو رپورٹ کیا ہو کور کیا ہو ہم نے ساری عمر دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بیلٹ پیپر چھاپتا ہے وہ اس حقے کہ جتنے ووٹرز ہوتے ہیں ان کے اور اس کے علاوہ اضافی ووٹرز چھاپے جاتے ہیں بیلٹ پیپر تاکہ کہیں کم نہ پڑ جائیں اب اگر چھ سات لاکھ بیلٹ پیپر موجود ہیں اور دو لاکھ سات سترزار کاسٹ ہوئے ہیں یا فرض کریں چوالیس پرسن پنٹاریس پرسن کاسٹ ہوئے ہیں باقی اگر کسی نے دھانجلی کرنی ہو تو ووٹرز ان کے پاس موجود ہیں انہیں لاہورہ کے ووٹرز چھاپنے کی ضرورت کیا ہے اور وہ بھی اتنے کھلے عام کسی پریس کے اندر یہ سوالات تھے جو ہم نے سوچا کہ اپنے اس جنرلس سے حاصل کیے جائیں لیکن اس کے بعد اس کو ایک پرابوگرنڈا مہم بنا دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور صحافی کسی سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی ایسی مہم کا ایسا نہیں بننا چاہیے جس کے نتیجے میں ملک کا نظام ملک کے ادارے اور ملک کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ چیلنج بلو سر یہ فرمائے گا کہ ابھی تک تھوڑی سی سی سیچویشن واضح تو نہیں ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بظاہر پی ٹی آئے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے گی مو ایم سنی اتحاد کانسل ان کا سہارا تو لیا جا رہا ہے لیکن ایک طرف یہ اپوزیشن اگر بن گئی تو یہ پھر معاملات کو چلنے بھی نہیں دیں گے جو ان کا ایک ماضی رہا ہے دوسری طرف سر نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی ہے لیکن وہ بھی اپوزیشن میں جانا چاہ رہی ہے تو پارلیمنٹ میں آپ سیچویشن کیا بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر حکومت چلائیں گی پی ٹی آئی کے جو لوگ آزاد اور عقین ہیں وہ بینچز پر بیٹھیں گے اور شاید پیپلز پی ٹی آئی جو ہے اس بارش قومی اسمبلی سے یہ پارلیمنٹ سے نکلنے کی سیاست نہیں کرے گی بریسٹر گوھر جو ہیں اور اسد کیسر صاحب ان کے بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ ہم نہ صیفے دیں گے نہ دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی شاید اب پارلیمانی سیاست کی طرف واپس لوٹے گی اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ حکومت سے نکلنا یا پارلیمنٹ سے نکلنے کا بھارل کوئی پائدہ نہیں ہے پروٹیسٹ ہوگا اور ہونا چاہیے اگر اپوزیشن کی بنچز پر بیٹھ کے پی ٹی آئی اپنے اتجاج رکار کرواتی ہے اگر وہ حکومت کو ٹاف ٹائم دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کو اپنا قدار ادا کرنا چاہیے لیکن پارلیمنٹ سے نکلنا سڑکوں پر آنا ملک کے نظام کو روکنے کی کوشش کرنا اس سے اگر پی ٹی آئی نکلتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور میرے خیال میں پی ٹی آئی شاید ان چیزوں کو آپ آستہ آستہ سمجھ رہی ہے بلکل چھیک بہت بہت شکریہ نصراللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینے صافیہ تجزیہ کاری پاکستان تحریک انصاف و نونلی کو پیپلز پارٹیوں سب نے ماضی سے سبب ضرور سیکھا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ کی پارلیمنٹ کو ایک مشکل پارلیمنٹ کرا دیا جا رہا ہے کیونکہ جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو بھی حکومت بنانے والی جماعت ہوگی اس کو مشکل فیصلے تو کرنے ہی ہوں گے تو اب ان مشکل فیصلوں کا ملبا کون اپنے کندوں پر اٹھائے گا صرف اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے اسی کے ساتھ پروگرم سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ